ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ حدیث آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ افتاری کا وقت ہونے سے پہلے افتاری کا وقت ہونے سے پہلے غروب افتار کے وقت دعا نہیں چاہیے بلکہ افتاری کا وقت ہو جائے کچھ وقت دعا مانگنی چاہیے اور اس وقت کوئی دعا نہیں مانگتا لوگ دعا نہیں مانگتے لہذا ہی سلسلے میں یہ میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ بات بیان کی ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے دسرخان بھی جاتا ہے اور اس پر خانہ جن دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خانکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہی لوگ بیٹھے دعائیں شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سے جگہیں تو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس وقت میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہ وہ شریف کے غروب ہونے کا وقت ہے پھر جب دعا سے کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کر کے گھم کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر جب گھنٹی بجھتی ہے آزان ہوتی ہے تو وہ خجر اٹھا کر موں میں یہ افتار کا وقت ہے جب تو خجر اٹھا کر موں میں رکھ رہا ہے یہ افتار کا وقت ہے اب کر دعا جو قبولیت دعا کا وقت ہے وہ تو جب آپ کوئی بھی پانی پی رہے ہیں یا کوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ افتار کا وقت ہے روزہ کھلنے کا یہ وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے اللہ مقبلی کے اے اللہ میری بخشید فرما بھئی اتنا ہی کہہ لے یا یہی کہہ لے کہ اللہ یہ کورونا بیماری کے جو آفت بلا چلی ہوئی یہی کہہ کر پھر جبوں میں رکھ اور اس سے پہلے تُنہیں جو دعائیں مانگ رکھتی سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ تو افتار کا وقت نہیں ہے تو اس لیے میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دعا کرنے کا معمول جلاح ہوا ہے غروب کے وقت میں نا افتاری سے پہلے اور دعائیں کر کے تکھار کر پھر باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے کرتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ افتار کا جو وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے مختلف دعا ہے یہ دعا اتنی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے ساتھ مجھے اور بھی بڑھا دے اللہم مکفل لی بڑھا دے اللہمہ انہیں اعوذ بکا من قرآنہ وائرس نہ بڑھا دے افتار جو کھانے کا وقت نائم ہے یہ افتار کا وقت ہے یہ دعا کی خبولیت کا وقت ہے یہ دس منٹ پہلے جو بیٹے بیٹے دعا کرتے ہیں بڑھا دے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اس کا کوئی شبوت نہیں وہ کھو بڑھا دے کھو بڑھا دے کھو بڑھا دے کھو بڑھا دے